اسلام علیکم ناظرین ڈکوی میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان محمد حسیب اللہ جی ناظرین آج ہم موجود ہیں زلہ سرگودہ کی تحصیل بلوال میں جوگ اکنو کی نسبت سے پاکستان کا کیلیفورنیا کہلاتا ہے ناظرین پاکستان میں پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں نے اور آئے دن اشیاء خودنوش کی بڑھتی قیمتوں نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے آئیے ناظرین آج ہم بلوال کے عوام سے ان کے مسائل کے بارے میں دریافت کرتے ہیں آئیے سر جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک سٹوڈنٹ میں موجود ہیں آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا حماد جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں ڈگری کالیج سے میں پیٹرول کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں پیٹرول بہت مہنگ ہے آخر ہم کالیج کے اخراجات پورے کریں پیٹرول کے والدین ہمارے لئے بہت مشکل سے کام کر کے بہت اخراجات ہمارے آگے اٹھا کتابوں کے اور بہت یونی فارم کے اخراجات رکھتے ہیں اگر وہ پیٹرول کا اخراجات ہے اگر ہم ان پر بلڈنٹ آلے تو بہت مشکل ہے اس لیے ہم حکومت سے قل کرتے ہیں کہ پیٹرول سستہ کیا جائے تاکہ ہمارے سفر میں آنے جانے کے لئے دکت آسانی ہو جائے جی ناظرین زیادہ تر عوام کا یہی مسئلہ ہے کہ پیٹرول کی بڑھ دی قیمتوں نے عوام کی کمر بلکل توڑ کے رکھ دیا ہے مین چیز ہی پیٹرول ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور چھوٹے بھائی موجود ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے مسائل بھی دریازت کرتے ہیں کہ کیسے یہ بھی زندگی بسر کر رہے ہیں جی بھائی اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا بھائی حافظ عبدالحنان جی بھائی کیا آپ رائے دینا چاہتے ہیں میں یہ جاتا ہوں کہ عوام کے لئے آٹا سستہ ہونا چاہیے کوئی غریب بند ہے جو مزدوری کار رہا ہے سارا دن سارا دن مرتا اپنے بچوں کے لئے اور آٹھ سو روئے اس کی مزدوری ہے اور وہ اپنے عوام کے اپنے بیوی بچوں کے لئے کیسے آٹا لے گا تیرہ سو روئے کا ٹھیل ہے وہ ہفتہ بھی نکالتا آٹے گا جس کے اندر پانچ کلو دس کلو کیسے اپنی غریب عوام زہر رہی ہے زندگی اپنی اور پٹرول کی کیمر دیکھیں ساڑھے تین سو روپے لیٹر ہوگے پٹرول عوام سیکلوں پہ آگیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ پٹرول سستہ ہونا چاہیے پٹرول نہ ہو لیکن خانے پینے والی چیزیں ضرور سستی ہونی چاہیے چینی بھی سستی ہونی چاہیے آٹا سستہ ہونا چاہیے تاکہ غ بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ موجود تھے آئیے مزید عوام کی رائے لیتے ہیں جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہیں آئیے ان سے باتشت کرتے ہیں ان سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ کیسے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اس مہنگائے کے دور میں اسلام علیکم سر علیکم سلام جی سر بتائیے کیس کیا پروگرام چال رہے آگے جتنی دن با دن میں گائی چل رہی ہے پٹرول کی بڑھتی کیم تو انہیں عوام کے کمر توڑ کر رکھ دیا ہے تو آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی آپ کہنا چاہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں جی ساڑے پلے رہے آئے کچھ نہیں اپنا سارا دن بیج کر مزدوری کر کر شام کو پیٹ بھی نپلتا ہے شام کو روتے ہیں بچے بھی روتے ہیں سارا جی بھی جوتے ہیں چیکتے ہیں اور کیا پٹرول ہے وہ میں گیا ہے سار چیز میں کی ہے سار کوئی چیز کو پہنچ نہیں سکتے ہیں جو ہم کھلا سکیں بچے کو آپ کے بجلے کے بل کتنا آیا اس بار سار ایک پکھا چاہ رہا تھا چھبیز آر بیل آ گیا سار آپ نے سار چھبیز آر بیل آیا ایک پکھا چاہ رہا ہے مارے ساتھ ایک اور صاحب موجود ہے آئے ہیں اسے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے حالات کے بارے میں جی اسلام علیکم سار والیکم اسلام سار کیا نام ہے آپ کا میرے نام آصف ہے تو مہنگائی بہت زیادہ ہے بندہ مینج نہیں کر سکتا لوگ گولڈ بیج کے اپنے پاس جو چھوڑ تھوڑی بہت چیزیں ہیں وہ بیج کے تو آدمی مزارے کریں جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بیچارے روڈ پہ ہی ہیں پھر پیٹرول کی دن با دن قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس بارے میں بھی کوئی اپنا رئیزار اخشار کیسے جی وہ بھی یہ ہی ہے کہ بس حکومت یہ فعل ہے ناکام ہے کوئی نہیں عوام کے لیے کوئی سوچ نہیں رہے بہت شکریہ سر تینکیو سومن ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اپنے مذبان محمد حسیب اللہ کو دیجئے اجازت کیمرمن کے ساتھ لکوی میڈیا جلہ سرگودہ تحصیل بلوال اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی